پاکستان کے موجودہ سیاسی منظر نامے پر خاص طور پر جو گزشتہ 48 گھنٹوں سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر رائے جانیں گے شیخ روحیل اسکر صاحب کی روحیل اسکر صاحب ابھی آپ کے ساتھ گفتگو سے پہلے سیگمنٹ میں میرے ساتھ محمد علی درانی صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف اس وقت اپنا سیاسی اساسہ اپنے سامنے لٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس میں گزشتہ چند مہینوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف اپنا سیاسی اساسہ لٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے میں بسے احسان بند ہوں کہ آپ نے مجھے کیا کہا تھا آپ نے سینئر جانبا میں یہ سینئر کوئی نہیں ہوں بس عمر جانبا ہوگا یہ اس لیے لگتا ہوں اور اتنا میرے میں شعور بھی نہیں ہے آپ نے بڑا مشکل سا سوال کیا مجھ سے میں افسس ہی یہ بات کہہ رہا ہوں اب اگر سمجھ لیں تو بہتر رہے گا نہیں سمجھیں گے تو میں اس میں کچھ اترار نہیں سکتا میرے خیال میں بیہ صاحب کو کہلے ہی کافی دیر ہو گئی ان کو بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا اس معاملے میں اور ایکٹیوی اپنا جو نا رول ادا کرنا ہو سموشی نقصان تو سیاسی طور پر نقصان تو ہوگا ہوگا میرے صاحب کا اور سیاسی جماعت کا بھی اور جو میرے صاحب کے ساتھ جڑے لوگ ہیں وہ ایک دو تو نہیں ہے پورے پاکستان میں ان کے ساتھ جڑے ہیں لوگ ان کا بھی سیاسی نقصان کیونکہ سیاست کسی کا انتظار نہیں کرتی یہ بات ذہن میں رہی ہے شیاست میں آپ جو فیصلے لیتے ہیں فیصلوں کو بہت جلد لینا چاہیے مشابرت کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں کہ ان میں شعور ہے عقل ہے فہم ہے ان کی سوچ اچھی ہے تو اس کے لیے ان سے مشوہ کر کے فوری طور پر آپ عمل کرنا چاہیے اور اگر آپ اسے عمل نہیں کرتے دیر ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ دیجئے کہ پھر آپ بہت پیچھے رہے ہیں نہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ میاں صاحب کو میاں صاحب کو انہی کی پارٹی نے بڑی حد تک محدود کر دیا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایکٹیو کردار ادا کریں کیا میاں صاحب کی یہ خواہش ہوگی کہ محسن نکوی ان کی حکومت کے وزر داخلہ ہوں کیا ان کی یہ خواہش ہوگی کہ محمد عورق زیب ان کے فنانس منسٹر ہوں کیا یہ میاں صاحب کی خواہش ہوگی یہ جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر کوئی خواہش نہیں ہے کوئی خواہش نہیں ہے کہ آپ کے وزیرِ ڈاکلہ وزیرِ اکانومی اگر اچھے لوگ ہیں کابل لوگ ہیں تو ہو جانا چاہیے نہیں ہے تو ان سے آہ انٹینجکٹ کیے گئے ہیں تو مارک کیجئے گا موسن نقوی پاہ مجھے آہ ریزوریشن ہے وہ جو آلڑی تھوڑے دن پہلے جو بیان دیا تھا مجھے یاد ہے آہ آہ ان کا بیان پڑھ کے مجھے اپنی جوانی یاد آہ کہ میں جب کانسلور ہوتا تھا اس قسم کے بیان دیتا اس کے بعد میں پڑھ رہا تھا سلپ آف ٹنگ دیکھیں بات یہ ہے سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ اس مقام پہ سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ ہونا تاثب نہیں ہے اور ایک بات بہت ذہن میں رکھیں کہ دو ان کے پاس دو بڑے اہم ہوتے ہیں ابھی تو آج پھر آپ شرمندہ ہوئے نا جو دوسرا ہوتا ان کے پاس ہے اس میں تو ابھی ابھی تازہ تازہ شرمندہ ہوئے ہاں سر صرف شرمندہ نہیں ہم نے تو اس پر گفتگو بھی نہیں کی یہ جو کچھ بھنگلہ دیش کے ساتھ وہ تو صورتحال جو ہے وہ آپ کے علمے ہیں کہ کیا ہوا پہلے میچ میں پھر آج دوسرے میچ میں جو نتیجہ آیا ہے میں تو یہ بات کر رہا ہوں ہماری بدکسم بھی ہے میں آئے پیسے عرض کر رہا ہوں ہماری بدکسم بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اب آپ اس کو کیسے لے گئے کل بھائی پروگرام میں تھا وہ ہمارے ٹھکٹیر ہوا کرتے تھے دو بھائی تھے ایک وسیم راجہ اور ایک تھے رمید راجہ رمید راجہ صاحب پی سی پی کے سی اب میں رہے اور وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ ایک پروگرام کرتے ہیں مجھ سے انہوں نے دکھا رہے تھے اپنے وہ کلپس دکھا رہے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ کیچ یہ کیچ ہوگا یا سکس ہوگا میں نے کہا یہ مارا ہے آصف علی نے یہ سٹوک کھلی آصف علی نے کہ آصف علی کے واقعوں میں اتنا دم نہیں ہیں تو یہی اب ہمیں بتائیں کہ جو میاں صاحب کے سٹوکس ہیں وہ میدان سے باہر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا میاں صاحب نے اب کیچ آؤٹی ہون میں آپ کو ایک گزارش کر دوں میر صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میر صاحب جو ہے آہ وہ ایک کشکسمت انسان اور ان کے جو آہ فیصلے ہوتے ہیں یا جو ان کے وہ آہ اعترامات اٹھاتے ہیں وہ دیکھنے بڑے عام سے ہوتے ہیں بڑے عجیب ہوئی قسم ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا جب وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ لوگوں سے بھی پوچھ رہتے ہیں یہ ان کا سٹائل ہے ہم ساندھا سٹائل ہے لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں میں آہ اس تک یہ بات سوئینے سے کاسر ہوں آہ اندرون ہو یا بہت انوائسی کے ساتھ انوائسی باہ جیتا جو ضرور ہو جائے تو اس جماعت بلائی آپ اور دوسری بات یہ جو بڑی اہم ہے وہ بیرونی دوست بھی ان پہ بہت زیادہ اعتماد ہے آپ کیوں کرتے ہیں آپ کو زیادہ میرے سے پتا ہوگا کیونکہ آپ بڑے اکل مند لوگ ہیں آپ کو آپ کو نظر بہت دون تک جاتی ہے شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی دوست بھی میاں صاحب پر بڑا اعتماد کرتے ہیں تو اب ظاہرے کے حکومت تو مسلم لیگ نون کی ہے ابھی جو بیرونی دوست ہیں چاہے وہ چین ہو جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ صدر شی جن پنگ نے سی پیک کا توفہ میاں صاحب کے لیے دیا تھا سعودی روائل فیملی ہے قطر ہے یو اے ای ہے ان سے ہمیں جس سپورٹ کی توقع تھی وہ تو نہیں مل رہی میاں صاحب کی حکومت کو آپ سے مزارش کر رہا ہوں نا کہ شباز سے شاید کمپوٹیبل نہیں ہے یا شباز کی جو آنیاں جانیاں اس سے وہ میرے خیال میں یہ مہنے میں انھوں نے کسی بھی آپ کے دوستے ترکی نے بھی آپ کے ساتھ میں رükحل میں کوئی ایسی مصبت آ کچھ ایسی بات نہیں کی آپ کے ساتھ اور تھی جائے کہ قطر والے کرتے ہیں یا سعودیا والے کرتے ہیں یا چائنہ والے کرتے ہیں یا باقی اور ممالک ہیں وہ کرتے ہیں میرے خیال میں شاید میر صاحب کے ساتھ انکہ کوئی ایسا ایک ہے کیا اگر آپ کہیں گے کمیسٹری ملتی ہے یہ میرا اپنا خیال ہے کمیسٹری ابھی نظر نہیں آ رہی یا تو پھر مسلم لیگ نون کو خود ہی ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے مذاکرات کریں تمام سیاستدانوں کے ساتھ بشمول پی ٹی آئے نیچے پارٹی کے اپنے وزراء خواجی عاصف صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا کہ کوئی غیر مشروط مذاکرات نہیں ہوں گے اور جو انہوں نے ٹون استعمال کی وہ بہرحال وہ نہیں تھی جو بڑے میاں صاحب نے بات کی تھی اچھے میں ایسی آپ کے لئے رس کروں کہ یہ اصل پہ ہم لوگ اتنے قابل ہیں کہ ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے اب اپنے ہوت دشمن ہے ہمیں اور کسی سے مدد دینے کی ضرورت نہیں ہے مطلب دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں عاصف وزیر دفاع ہے تو اس کے دفاع کی بات کرنی چاہیے ہیں تم راکٹ کی بات کرو تم کوئی بم کی بات کرو تم کوئی ٹینک کی بات کرو تم کوئی فوج کی بات کرو فوج کے معاملات کی بات کرو جو شہدہ ہیں ان کی بات کرو تمہیں کیا مسئیبت پڑی لیا تمہیں اتنے اکلمت ہوتے تو تمہیں بینک والے چھوڑتے تم آج وہاں پہ بینک کے پریزنٹ ہوتے اور لوگ تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے تم آج اس کی جگہ پہ کون ہے آپ کا فرانس منصر اس کی جگہ تو فرانس منصر ہوتے پتہ نہیں کیوں دوسروں بھی معاملات میں ٹانگ اڑانا کوئی اپنا وہ کیا کہتے ہیں ایمان سمجھیں اور ایمان کی حد تک یہ بات کرو آپ کا تعلق نہیں ہے آپ سپورچمنٹ نہیں ہیں نہ آپ حکومت کے سپورچمنٹ ہیں نہ آپ پارٹک کے سپورچمنٹ ہیں پھر کیا ضرورت ہے آپ نے اپنے اکل اور دانشت بغیرین کی ضرورت کیا میں اس چیز کے سکھ کلا اچھا یہ جو بات چل رہی ہے کہ میاں صاحب غالباً بہت جلد لندن جانے والے ہیں علاج کی غرض سے یا فر وٹیور ریزن آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب اگر گئے تو پھر وہ واپس بھی آئیں گے یا جو دوہزار انیس کی اپیسوڈ تھی اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا اس سے بھی میں آپ سی بات سے اتفاق نہیں کرتا لندن جو ہے وہ جانا چاہیے موسم اچھا ہے اور علاج بھی اچھا ہوتا ہے وہاں پہ یہ کیا بات ہوئی مطبعہ اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو آپ اس پر بحث کریں گے اگر نہیں جاتا تب بحث کریں گے اگر وہ نہیں آتا تب بحث کریں گے اگر وہ آ جاتا ہے پھر بحث کریں گے کہیں تو آپ مطبعہ تم لیجئے آپ تھوڑا توقف کیجئے جاہ تو لینے دیجئے ابھی گئے نہیں جب ٹکٹ بوک ہوگی آپ سب کو پتا چل جائے گا جب وہ روانہ ہوں گے سب کو پتا چل جائے گا جب وہ نہیں آئیں گے کچھ عرصے کے بعد آپ کو بھی پتا چل جائے پھر بیعث کریں گے ابھی تو میرا خواہد میں شاید وقت جا ہے اور ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ یہ بات کر رہے تھے آپ سے یہ سنوڑا تھوڑی دیر بس اصل مصیبت گیا ہوں میں صبر نہیں جا اللہ کہ اللہ نے بار بار ہمیں صبر کی تلقیم کی ہے لیکن پھر بھی ہم بس صرف صبر طویل ہوتا جا رہا ہے میاں صاحب جو ہے نا انہوں نے غالباً یہ انوزج کیا ہوگا انہوں نے کیا یہ سوچا ہوگا ہم تو اشتہار دیکھے تھے سات فروری کو پاکستان کے تمام اخبارات میں چوتھی مرتبہ وزیراعظم اس کے بعد ہم انہیں دیکھتے ہیں کبھی وہ مال روڈ پہ تجاوزات کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کبھی وہ تندور پہ روٹی کا وزن چیک کر رہے ہوتے ہیں کبھی وہ ریسٹورانٹ کے اوپر پتریاتا میں دورہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کس بات پہ اعتراض ہے آپ کو کس بات پہ اعتراض ہے ملک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے موشی بہران کا سیاسی بہران کا قانونی بہران کا شکار ہے اس میں ایک بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر شپ جو ہے وہ جیل میں ہے ایک بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر پہاڑ پر بیٹھا ہوا ہے اس کی اکٹیوٹیز مانے گن وادی اور تیسری بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی وہاں پر ابھی یہ ڈیٹرمن نہیں ہوا کہ اس کے لیڈر بلاول ہیں یا زرداری صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ سیٹسپائیڈ ہیں کہ میاں صاحب کا جو کردار ہونا چاہیے وہی کردار ہے ان کا وہی ادا کر رہے ہیں میں نے ابھی آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہا ہے کہ میاں صاحب کو بہت جلد ایکٹیو ہونا چاہیے اس سے پہلے کے دیر ہو جائے میں نے آپ سے کہا بہت جلد ایکٹیو ہونا چاہیے اس سے پہلے کے سیگمنٹ ہے یا کوئی کوشش کریں کہ میری بات میاں صاحب تک مہن جائے اور میاں صاحب اس بات کو سیریسلی لے لیں مطلب سنجیدگی سے لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو مرکات میں بہت ساری باتیں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری معاملات صحیح بہت بہت شکریہ شیخ رویل محسد موجود تھے ان کی پارٹی کے لوگ بھی اب میاں صاحب کو یہ تجویز دے رہے ہیں کہ ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا ان کو مری کے پہاڑوں سے گلیات سے اتر کر پاکستان کے سیاسی میدان میں ایک لیڈر کے طور پر کردار ادا کرنا ہوگا ناراض ہو کر بیٹھنا یا پھر اپنی گفتگو میں گریز رکھنا اب شاید یہ آپشن نہیں رہا اب تک کلیت نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی